مصمود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ انبیاء میں سے کچھ انبیاء اکرام کی حقائت بیان کر رہے تھے یعنی اللہ کے نبی صحابہ اکرام کے درمیان میں کچھ گزشتہ جو انبیاء اکرام ہیں ان کی واقعات اور ان کی حقائت بیان کر رہے تھے اور حقائت بیان کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انبیاء میں سے کچھ انبیاء ہو تھے کہ ان انبیاء اکرام کو دین کی تبلیغ کے سلسلے میں جب وہ اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کرتے تھے ان کو اللہ کی طرح بلا دے تھے تو وہ قوم ان اپنے انبیاء کو مارتے تھے انبیاء اکرام کو تکلیفیں دیتے تھے اور اتنا مارتے تھے کہ ان انبیاء اکرام کو کھون نکل جاتے ان کو کھون نکال دیتے تھے اور ان انبیاء اکرام میں سے ایک نبی وہ تھا کہ جب ان کی قوم نے ان کو ستایا ان کو تکلیف دی ان کو مارا جب ان کو کھون نکلا تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنے قوم کو اپنے چہرے سے ساپ کر رہے تھے اور ساپ کرتے کرتے اپنے قوم کو بدو نہیں دیتے تھے کہ قوم تو تباہ ہو جا تو برباد ہو جا نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ان کی قوم کو ماتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کہتے تھے اللہم مغفر لقومی وإنہ اللہ عادبون اے اللہ میرے اس قوم کو بخش دے یہ قوم مجھے نہیں جانتی ہے اور وقی اکرام اپنی استقلیے پر صبر کرتے تھے اور اپنی اس قوم کو کبھی بدعا نہیں دیتے تھے اس لیے جب بھی کسی مسلمان پر کوئی مسئیبت کوئی بریشانی کوئی دکھ کوئی درد آئے تو مسلمان کو ہمیشہ صبر کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے بے صبری اور ناشکری نہیں کرنا چاہیے اور بات دو دیکھئے جو بھی دنیا میں چیز پیدا ہوتی ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے مسئیبت جو آتی ہے پریشانی جو آتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر کوئی بندہ اپنی عبادت کے ذریعے سے اپنی نمازوں کے ذریعے سے اپنے صدقات کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر پاتا ہے اللہ اس کو پریشانیاں دیتا ہے اللہ اس کو بیماریاں دیتا ہے اللہ اس کو آزمائشیں دیتا ہے پھر بندہ ان بیماریوں پر ان آزمائشوں پر سبر کرتا ہے تو پھر بندہ ان آزمائش اور ان تکالیب کی وجہ سے وہ اللہ کا وہ قرب حاصل کر لیتا ہے جو وہ عبادت اور نمازوں سے حاصل نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کے ایک آزمائش ہوتی ہے اگر کسی بندے کو بیماری آئے کسی بندے کو مصیبت آئے کسی بندے کو کوئی بھی تکلیب آئے تو کبھی بھی ناشکری اور بے سبری نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ بندے کو سبر کرنا چاہیے چاہیے اور اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے اللہ جس حال میں ہمیں رکھے ہم اس سے راضی ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ ہمارا مالک ہے ہمارا مالک ہمیں جس حال میں رکھے ہم اسی حال میں راضی ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بعض لوگ کافی ناشکری ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ وہ فیصلے کر لیتے ہیں کہ جو ان کو وہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے اگر کسی بندے کو پریشانی آتی ہے ایک بندہ ہے اور آج کل جو سمانہ اور ہمارا جو ماحول ہے اور حالات ہیں اس وقت کوئی بندہ مجھے ایسا نہیں لگتا ہے اللہ ماشاءاللہ جو اللہ والے ہیں کہ کوئی بندہ پریشان نہ ہو اگر ایک ہی بندے کو روزی کے اعتباسی پریشانی ہے اتنی انکم نہیں ہے ایک پریشان تو اس کو یہ ہے میں کہاں سے لاؤتا کہاں سے بچوں پھلا ہوگا دوسری پریشانی ہے گھر میں بچے ہیں کبھی بی 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 مار کبھی بچہ بی مار کبھی والے لین ہو تو وہ بی مار اس کی پریشانی الگ ہوتی ہے کبھی قرضہ لیا ہوتا ہے اس کی ٹینشن الگ ہوتی ہے اور کبھی اس انداز کا ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا تو وہ کام بھی چلتا نہیں اب ایک بندہ ہے ایک طرف سے روزی کی پریشان دوسری طرف سے بی ماری نے گھیرا ہوا ہے تیسی طرف سے قرض نے گھیرا ہوا ہے چوتھی طرف سے کوئی کام دھام اس کا نہیں ہے پانچی طرف سے کوئی ایسا اسباب نہیں ہے کہ میں کروں کیا کروں جب ایسے حالات کسی بندے پر آ جاتے ہیں تو بندہ ایک دن سے پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اب کروں کیا کروں اور جب ایسے حالات کسی بندے پر آ جاتے ہیں وہ ایسے پریشانی آتی ہیں تو باز اوقات انسان اتنے ٹینشن میں ہو جاتا ہے اور اتنا بے صبرہ ہو جاتا ہے فیصلہ کر لیتا ہے اب میں خود کش کر لیتا ہوں اور خود کش کر کے اس دنیاوی ان دندوں سے اور دنیاوی ان مصیبتوں سے میں آزاد ہو جاتا ہوں لیکن یاد رکھیں یاد رکھیں اگر انسان کو یہ سوچتا ہے کہ مجھے چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھیرا ہوا ہے مجھے چاروں طرف سے پریشان میں گھیرا ہوا ہے اور اس کا ایک ہی حال ہے کہ میں خود کشک کر دوں اور میں آزاد ہو جاؤں گا نہیں دنیا کی مصیبتیں دنیا کی آزمائشیں یہ مختصر سے وقت کے لئے ہیں لیکن اس خود کش عمل کا جو نتیجہ ہے دنیا سے کہ ہی کنا آزاد ہے